تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہائی بسکس کے بارے میں گھوڑل کے بارے میں یہ دیکھیں جو یہ آپ دونوں پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ وہی پلانٹس ہیں جو میں نے آج سے لگ بگ 20 دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور ان کی کٹنگ کی تھی پروننگ کی تھی اور روٹ پروننگ کی تھی اس کے بعد ریپورٹنگ کی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس طرح سے ان کی جو نیو گروتھ ہے وہ ہمیں لینی چاہیے تو خلقی جو ٹیمپریچر ہے اس بار اتنا فیوریبل نہیں رہا پلانٹس کے اچھی گروتھ کے لیے بارش ہمارے یہاں پر بہت زیادہ ہوئی اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں گے تو میں نے جو بھی فٹلائزر اپلائی کیا تھا اپنے پلانٹس کے اندر ان سے مجھے جو گروتھ ہے وہ بہت اچھی ملی ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 20 سے 25 دن بعد کا جو ریزلٹ ہے پلانٹ کے اندر وہ یہ ریزلٹ مجھے ملا ہے یہ والا جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ دیسی والا گوڑل ہے اور یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائیبرڈ والی ورائٹی ہے تو مجھے ایک کمنٹس آئے تھے کی ہائیبرڈ کی کیر کیا سیم رہے گی لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا جو ہائیبرڈ ہائیبسکس کے پلانٹس ہیں وہ ابھی اپرل تک ہی لگ بگ جو فلارنگ ہے وہ پرڈیوز کریں گے اس کے بعد جب جیدہ تیج گرمی ہو جائے گی جیدہ تیج ہیٹ ہو جائے گی تب یہ پلانٹس جو ہیں وہ فلارنگ پرڈیوز نہیں کریں گے یا پھر ان کی جو برڈ ڈراب کی پرابلم ہے وہ شروع ہو جاتی ہے والی جتنے بھی ورائٹیز ہیں ان کا جو ونٹر کا ٹائم ہے وہ دورمنسی کا رہتا ہے لیکن سمرز کے اندر جتنی اچھی ان کو سن لائٹ ملے اتنے ہی بڑیہ یہ فلارنگ ہے پرڈیوز کرتے ہیں تو میں دونوں پلانٹس کو سیم ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی جو گروہ چاہیے وہ لیفی گروہ چاہیے ابھی فلارنگ کے اوپر یہ نہیں آئے ہیں پلانٹس تو میں نے جو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے اس پلانٹ کو ریپورٹ اور مگنیشیم تو وہ جو ویڈیو جن لوگوں نے نہیں دیکھی اس ویڈیو کا بھی جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو اس کے بعد کا مجھے یہ ریزلٹ ملے اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے اوپر جو فیڈز کا اٹیک ہوا یا ملی بگس کا اٹیک ہوا اس کے لیے میں نے اس کے اوپر جو امیڈا کلوپریڈ کا جو سپری ہے وہ کیا ہے تو اس سے ان کے پلانٹس کے اوپر سے سبھی پلانٹس سے جو ہے وہ فیڈز بالکل ختم ہو گئے کالے کالے کیڑے جو لگے تھے وہ سبھی کے سبھی ریموو ہو گئے ان پلانٹس کے اوپر سے تو اب ہم انہیں جو نیکسٹ ان کی گروت کے لیے جو آج جو فٹلائزر دیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیکسٹ دس سے پندرہ دن کے لیے وہی آپ کو جو فٹلائزر ہے وہ کیری اون کرنا ہوگا تو چلیے بتاتا ہوں آپ کو وہ کون سا فٹلائزر ہے جو اب ہم اس پلانٹس کے اندر جو ان پلانٹس میں اپلائی کریں گے جس سے کی ہمیں جو ریزلٹ ہے پلانٹس پر وہ بہت بڑی دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلی چیز جو یہاں پر دوستو میں اپلائی کروں گا اپنے پلانٹ کے اندر یہ ہے دیکھی یہ ہے ہون میل ہون ڈسٹ کسی بھی نام سے آپ نرسز پر اس چیز کو پرچیز کر سکتے ہیں یہ نائٹروجن کا سورس ہے اس کے اندر اورگینک فورم میں جو نائٹروجن ہے وہ آپ کو ملے گی تو پلانٹس کے لیے سب سے بیسٹ جو نائٹروجن کا سورس ہے وہ یہ ہے یہ سلو ریلیز ہے اس کے اندر لگ بک سیونٹی پرسنٹ تک جو نائٹروجن ہے وہ رہتی ہے اور انیشیل گروت کے لیے پلانٹ کی سب سے بڑیا جو ریچ سورس آف نائٹروجن ہے وہ یہ ہون میل ہے تو اس کا لگ بک ایک ایک چمچ میں دونوں پلانٹس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے آپ چاہیں تو گڑائی کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پورٹ کے چاروں طرف اس طرح سے بھی آپ اس کا جو ایک ایک سپون ہے پانچ گرام کے لگ بک دونوں گملوں میں میں ایڈ کر دوں گا تو اب جو ہمیں دوسرا کام دوستو اس پلانٹ کے ساتھ کرنا ہے وہ اس کے اوپر ہم فائلر سپری کریں گے فائلر سپری کے لیے ہمیں جو چاہیے وہ پانی چاہیے لگ بک یہ دیکھئے آدھا لیٹر جو میں نے پانی ہے وہ سپری بوٹل کے اندر بھر لیا ہے اس آدھا لیٹر پانی میں جو سب سے پہلی چیز میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں یہ ہے دیکھیں یہ مایکرو نیوٹرنٹس ہیں یہ پلانٹ کو سبھی طرح کے جو مایکرو نیوٹرنٹس ہیں وہ پروائیڈ کریں گے سپیشلی آئرن زنک تو اس طرح کے جو نیوٹرنٹس ہیں پلانٹس کو ریگلر چاہیے ہوتی ہیں یہاں پر جو میں یوز کر رہا ہوں یہ ہے بائیو ٹوانٹی تو بائیو ٹوانٹی کا ایک جو ایمل ہے وہ میں اس پانی کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا ایک ایمل بائیو ٹوانٹی اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں پھر دوسری چیز اس کے اندر جو ہم ایڈ کریں گے وہ ہے اس کے لیے ایڈیشنل اور جدہ مگنیشیم جس سے کی فائلے جو ہے وہ بلکل گرین رہے گا پلانٹ جو ہے وہ فوٹوسنسز کا پروسیس جو ہے وہ بہت اچھے سے کمپلیٹ کریں گے فوڈ کو سٹور کریں گے اپنے اندر تو یہ ایپسن سولٹ کے نام سے آپ کو ایزلی جو ہے وہ سیڈ شاپ پر مل جائے گا اس کا جو ہم یوز کریں گے وہ پوائنٹ فائیو گرام ہے بلکل آدھا گرام جسے بولتے ہیں یہ اس کے اندر ہم ڈیزولو کر لیں گے تو یہ ہمارا فٹلائزر بلکل دوستو ریڈی ہے سپری کرنے کے لیے اچھی طرح سے آپ نے پلانٹ کے سبھی لیوز کے اوپر اس کو سپری کر دینا ہے نہلا دینا ہے پلانٹ کو اچھی طرح سے اور یہ جو آپ نے پروسیس ہے وہ لگ بگ آٹھ سے دس دن کے بعد جو ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے بہت جدہ جلدی جلدی میں نہیں دینا کوئی بھی فٹلائزر کیونکہ یہ گارڈننگ جو ہے یہ بلکل ایک پیشنس کا کام ہے بلکل دھیرے دھیرے آپ کے پلانٹ جو ہیں وہ گروہ ہوں گے اور وہ فلارنگ کریں گے ایک ساتھ بہت کچھ اپلائی کرنے سے کبھی کبھار جو پلانٹ سے ان پر لیف برن بھی آ سکتا ہے اور پلانٹ کی جو گروہ تھا وہ بلکل خراب بھی ہو سکتی ہے یہ سیم وہی پروسیس ہے دوستو جیسے ہم لوگ ایک ساتھ چار پانچ دن کا کھانا نہیں کھا سکتے اسی طرح سے جو پلانٹ بھی ہیں وہ ایک ساتھ میں ایک مہینے کا اگر آپ فٹلائزر ڈال دیں گے تو ان کی جو ہیلتھ ہے وہ خراب ہو جائے گی تو بلکل پیشنس سے کام لیجئے دھیرے دھیرے اپنے پلانٹ پر گروہ تھ کے حساب سے اپلائی کیجئے سبھی فٹلائزر تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہوپ آپ کو جو انفرمیشن ہے وہ اچھی لگی ہوگی پھر کس دن ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بھائے ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر